میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ ایک دن اللہ پاک کے آخر نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور اکیلے ہی جانے چل پڑے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ دیکھا تو گبرائے کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے چنانچہ اٹھ کر پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے آپ نے دیکھا کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچ کر رکے اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر عدب کرتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے جب سرور عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اشارت فرمایا اے عمر مجھے سجدے میں دیکھ کر تم ایک طرف کھڑے ہو گئے تم نے بہت اچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اِنَّ جِبْرِیلِ اَتَانِي فَقَالَ مَنْ صَلَّ عَلَيْكَ مِنْ اُمَّتِكَ واحدةً صلی اللہ علیہ وَعَلَيْهِ اَشْرَمْ وَرَفَعَهُ بِهَا عَشَرَ دَرَجَاتٍ کہ بے شک ابھی جبریلِ امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار دروش شریف پڑے گا اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اور دس درجات بھی ملند فرمائے گا مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی رحمت اللہ تعالی نے کتنا پیارا سلام لکھا ہے مل کر اس کا ایک شیر ہم بھی پڑھتے ہیں کہ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ السلام و السلام اے شہر شاہ مدینہ السلام و السلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپک ہے وہ ہے آسمانی کتابیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بڑا زبردست اس کے اندر مواد یہ دیا گیا ہے آئیے اس کی افتداء جس فرمان سے کی گئی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا چنانچہ مسلمانوں کی پیاری امی جان صدیقہ بنت صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ تیبہ تاہرہ عابدہ زہدہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ زیکینوں مجال سکم بذکر عمر اپنی محافل کو حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی کے ذکر سے آراستہ کیا کرو ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں تصور آئے کہ دو چار سو یہ ایک ہزار کا افراد ہو اسی بجمع کو مجلس کہا جاتا ہے تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے مجلس کے معنی ہے بیٹھنے کی جگہ ایک شخص اکیلا بیٹھا ہو یہ بھی مجلس ہے دو فرد بیٹھے ہو یہ بھی مجلس ہے چار بیٹھے ہو یہ بھی مجلس ہے پانچ سو کا حلقہ لگاؤ یہ بھی مجلس ہے پانچ ہزار کا اجتماع سجا ہو یہ بھی مجلس ہے دیکھوں اور فرمایا مطلب یہ ہوا کہ تم چاہے اکیلے بیٹھے ہو تب بھی ذکر عمر کرو تب بھی کس کا ذکر کرو ذکر عمر کرو گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہو تب بھی ذکر عمر کرو دکان پر بیٹھے ہو تب بھی ذکر عمر کرو آفس میں بیٹھے ہو تب بھی ذکر عمر کرو دوستوں کے ساتھ ہو تب بھی ذکر عمر کرو دسترخان پر ہو تب بھی ذکر عمر کرو اگر دینی اجتماعات میں ہو تب بھی ذکر عمر کرو غرص اپنی حرار مجلس کو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے ذکر سے سجا لیا کرو پیارے اسلامی بھائیوں ایسے ہی ایک اور حدیث پاک درود پاک کے مطالق بھی آئی ہے جس کے اندر یہ اشارت سرمایا کہ زیینو مجالی سکم بسالات علی کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر عراستہ کر لیا کرو یہ حضرت بہتر یہ ہے کہ گھر میں دکان پر آفیس میں دوستوں کے پاس جب بھی کہیں ہوں تو اپنے آقا مولا مکی مدری مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک بھی عرض کریں اور اسی درود پاک کے ذکر میں ذکر صحابہ بھی شامل کر لیں ذکر اہل بیعت بھی شامل کر لیں بالخصوص خلفاء راشدین کا ذکر شامل کر لیں ہر ہر مجلس میں درود پاک پڑھیں گے ذکر صحابہ اہل بیعت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم عشق مصطفی میں اضافہ بھی ہوگا اور دل میں محبت صحابہ و اہل بیعت بھی بڑھ جائے گی چاہیں تو جن درود پاک پڑھ لیں میں پڑھاتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آلہ و اصحابہ خصوصا علیہ ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم رجمعین اللہ اللہ استاذ زمن شہن شہ سخن مولانا حسن عزا خان رحمت اللہ کیا خوب لکھتے ہیں کہ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہلِ بیت کا ہے خدا مصطفیٰ اصحاب اہلِ بیت کا اور امیر اللہ سنت نے اپنا جذبات کا اظہار کس طرح کیا سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا کا پار ہے امہا تلتل مومنین چار یار ان سے بھی اور ہر ولی سے پیار ہے ہر صحاب یہ نبی چار یاران نبی سب صحابیات بھی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی اثمان غنی فاطمہ اور علی صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی بھی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عزیم صحابی رسول دنیا میں آپ کا نام مبارک عمر ہے آسمانوں میں آپ کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے آسمانی کتاب تو شریف میں آپ کا نام منتق الحق یعنی حق بات کہنے والا ہے انجیل میں آپ کا نام نامی کافی ہے اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا سیدن فاروق عظم رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ایک روایت کے مطابق آپ 39 مردوں کے بعد مسلمان ہوئے اس لئے آپ کو یعنی چالیس مردوں مسلمان تھے اس لئے آپ کو متمم الاربعین یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا کہا جاتا ہے سرور دو عالم مرم مجسم صلی اللہ تعالی علی نے آپ کی اسلام لانے کے لئے دعا فرمائے یہ حضر آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے آپ کا عدل و انصاف بے مثال تھا اس لئے آپ کو عدل الاسحاب یعنی صحابہ میں سب سے بڑھ کر عدل کرنے والا بھی کہا جاتا ہے سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی ترس سال آپ دنیا میں تشیف فرما رہے بارہ سال تک اچھے انداز سے بڑے زبردست انداز سے آپ نے خلافت کے فرائض سے انجام دیئے آپ کا دور خلافت مسلمانوں کے عروج کا سنیری دور تھا آپ کا انداز حکومت آپ کا عدل و انصاف آپ کا مبارک اخلاق آپ کا کردار آپ کا خوف خدا آپ کا تقوی آپ کی پریزگاری آپ کی آجزی انکساری زہر رہندلی وغیرہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ حیاء اللہ ہم سب کو ان چیزوں کو دیکھ کر اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے اللہ حضرت احمد نیمی رحمت اللہ تعالی اپنے دیوان ناتیا دیوان دیوان سالک سیدن فاروق آزم رضی اللہ کی منقبت کے کتنے پیارے اشعار لکھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ شامل چراغ بز میں عرف آز رت فاروق آزم ہے رسول اللہ نے فاروق کو اللہ حسے مانگا عطا بے صبح حض رت فاروق آزم زم ہے نہ کیوں وہ ذات چم کے جس دین پاک چم کہا جہاں کے میں رت آب حض رت فاروق آزم عاشق صحابہ والے بید اور ایک بڑی ایمان افروز فضیلت آپ کو سناتا ہوں چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جبریل عمین علی السلام بارگ رسال صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ سکر ہوا پیارے آقا مکی مدری مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل عمر کے فضائل اور اللہ پاک کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ یہ کیا ہے اب بیان کیجئے حضرت جبریل عمین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نو علیہ صلی اللہ علیہ جتنی عمر پائی اگر میں اتنا عرصہ بھی آپ کی خدمت میں بیٹھوں اور عمر فاروق کے فضائل ہی بیان کرتا رہوں تب بھی فاروق کے آزم کے فضائل اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ پورے طور پر بیان نہیں کر سکھوں گا عاشقان صحابہ وآل بیت خورت اور فرمائی سکھتا فاروق عظم ردی اللہ ترون کی فضائل بیان کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل عمین علیہ السلام ہے اور فضائل سننے والے بھی کوئی عام حسنی نہیں بلکہ دو جہاں کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے باوجود حضرت جبریل عمین علیہ السلام آرز کر رہے ہیں کہ اگر میں حضرت نو علی السلام کی عمر جتنا عرصہ بھی بیان کروں یعنی ایک ہزار سال سے بھی زیادہ تب بھی فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں کے فضائل بیان ہی کرتا جاؤں مگر ان کے فضائل پورے بیان نہیں کر سکتا اس سے انداز لگائی کہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی کتنا ہے یعنی شکار رسول سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی ان کی تو شان ہی نیرالی ہے جو آپ سے محبت کرنے لگتا ہے اس کی بھی شان نیرالی ہو جاتی ہے صحابی رسول حضرت انہ سیبن مالک رضی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا جو حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں سے محبت کرے اس کا دل ایمان سے بھر دیا جاتا ہے اللہ پٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے رستے سے کرم جس بخت ور پر ہو گیا فاروق آزم کا صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی کی محبت کو عام شہن نہیں یہ قابل حضرت آپ یقین مان یہ بیان تیاری کے وقت پڑھ کر ہی جو نے دل ہر آیا تھا کہ یہ امیر علیہ السلام کا کتنا بڑا صدقہ ہے کتنا کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں کے اندر یہ حب صحابہ وحلی بیعت کو اپنے ڈھالا اور یہ کتنے فضائی ہیں اس محبت کی وجہ سے اللہ تبارک وطل نے ہمیں عطا کی اللہ یہ بات یاد رہے کہ سب صحابہ اکرام علیہ مردوان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے لیکن حضرت سیدہ فاروق عظم رضی اللہ تل کی محبت وہ محبت ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان بھی اس صلی اللہ علیہ قیامت کب آئے گی یقینا پیار حق صلی اللہ علیہ 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 سب باتیں سال نہیں بتایا کیوں نہیں بتا اس لیے کہ سال بتانے کی اجازت نہیں تھی چنانچہ صحابی رسول نے جب پوچھا قیامت کب آئے گی حضور علی السلام نے ان کا جواب دینے کی بجائے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کیلئے کیا تیاری کی ہے صحابہ اکرام علی مردوان سبحان اللہ یہ تو سمجھئے کہ امت کے رہنما ہیں نماز بھی پڑھتے تھے تلاوت بھی کرتے تھے روز بھی رکھتے تھے نیکیوں پر نیکیاں بھی کرتے تھے مگر صحابی رسول رضی اللہ تم کو مبارک انداز ہے کہ آپ نے اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ عزی کرتے ہوئے عرض کیا لا شیعہ یعنی یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں کر پایا نماز تو ہیں نیکیاں تو ہیں مگر ان پر بھروسہ نہیں اللہ پاک چاہے تو قبول فرمائے نہ چاہے تو قبول نہ فرمائے میرے پاس ایک دولت ہے اور قیامت کے لیے میرے پاس یہ ایک سہارا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں حضور علیہ اسلام نے یہ سنا تو فرمایا انت ما من احببت تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو گئے مران جمیل الرحمن قادری رضی رحمت اللہ جن کر کیا فرماتے ہیں کہ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ محمد میں یہ کہوں گا نام محمد اور اپنے مرشد کے میں قربان جاؤں جس نے سکھا نام محمد دل کا اجالہ نام محمد سلو ولل حبیبی سلو محمد سلو اب سنی اس حدیث کے راوی حضرت حنی سبن مالک رضی اللہ یہاں تک بیان کر کے وہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کو جو خوش خبری جو گوڈ نیوز سنائی ہمیں خوش خبری سے جتنی خوشی مزید فرماتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بلند مرتبہ ہے میرے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جیسی نیکی نہیں ہے میرے پاس سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی جیسے عامال نہیں ہے مگر میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں اس کے پیارے محبوب سے محبت رکھتا ہوں ابو بکر اور فاروق سے بھی محبت رکھتا ہوں ان کی محبت کے چراغ میرے دل کے اندر چل جائے ہے کہ روز القیامت ان حضرات عالی وقار کا پڑوس پانے میں کامیاب یا نہیں سکسسفل ہو جاؤ اس حدیث کے بعد کتنے پیارے اشعار حمیر اللہ سنت کے لکھے گئے آئیے ہم بھی منکبت سکیتنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی میں مل کر شامل ہو جاتے ہیں کہ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق آزم کا خدا ان کا محمد مصطفی فاروق کے آزم کا کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے مجھے ہے دو جہاں میں آ سرا فاروق کے آزم کا مجھے ہے دو جہاں پہ آ سرا فاروق کے آزم کا ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی چار یاران نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی صلو وللحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ صلو یارس کامی بھائیوں صحابہ اکرام علیہ مرزوان کی شان بڑی نیرہ لی ہے ہم جب دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت میں کوئی جنتہ بھی نہیں تھا کس نے خواب میں بھی نہیں دکھا ہوگا مگر جب ہم دنیا میں آگئے تب بھی گھر والے عزیز شدار چند اہل محل دوست اہباب یہ میں جانتے ہیں ہم بڑے اڑے اب بھی ہمارے جاننے والے تھوڑے لوگوں میں کسی کے سونکڑوں کسی کے ہزاروں کسی کے لقھوں جاننے والے مگر قربان جائیے پیارے نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کی شان بڑھ کہ یہ حضرات تو دنیا میں نہیں آئے ان سے صدیوں پہلے ان کے تذکیر دنیا کے اندر ہو رہے ہیں لوگ انہیں جانتے تھے ان کا ذکر خیر کرتے تھے ذکر بھی کوئی عام ذکر نہیں اللہ پاک کے کلام میں صحابہ کرام علیہ مردوان کے ذکر خیر کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی تھی لوگ سواب کی امید پر ان کا ذکر کیا کرتے تھے چنانچہ پارہ نمبر چھبیس سورة فتح کی آیت نمبر انتیس میں اللہ تبارک وطالہ اشارت فرماتا محمد رسول اللہ والذین معه اشد داع على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیما هم في وجوه من اثر السجود ذلك مثل هم في التورا فمثل ترجمہ کنز الارفان محمد اللہ کی رسول اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم دل ہیں تونے رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے اللہ اوپر اس آیت کریمہ میں اللہ پاکہ صحابہ اکرام علی مردوان کی پیچان کروئے کہ میرے محبوب صحابہ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں پر بہت سخت ہیں آپس میں بہت نرم دل ہیں یہ کسرس سے نماز پڑھتے ہیں سجدے کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں یہ ریاقاری نہیں کرتے دکھاوے کے لئے عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کا مخصوص صرف اللہ پاکہ فضل اور اس کی رضا ہے صحابہ اکرام علی مردوان وہ ہستی آئیں کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں اور عبادت کا نور ان کے چہروں پر دکھائے دیتا ہے اللہ پاکہ نائے کیا ارشاد سرما یہ تذکرہ تھا کہ آسمانی کتابیں اور فاروق کے آذر کہ کیا ان کا تذکرہ بیان ہوا کہ سبحان اللہ فرما کہ یہ ان کے صفت توریت میں ہے اور ان کے صفت انجیل میں اللہ اللہ صحابہ اکرام علی مردوان ان کے سارے اصاف تورات شریف میں بھی لکھے تھے انجیل کے اندر بھی لکھے تھے سبحان اللہ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام علی مردوان ابھی دنیا میں نہ آئے تھے اس سے پہلے ہی دنیا میں ان کے چرچے تھے لوگ جب تورت شریف پڑھتے جب انجیل شریف کی تلاوت کرتے استلاوت صحابہ اکرام علی مردوان کا ذکر خیر بھی ہوتا تھا اور لوگ سواب کی امید بھی اس پر رکھا کرتے تھے اللہ اکبر ایک مرتبہ مسلمانوں کی دوسرے خلیفہ سیدن فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے ایک پادری سے پوچھا کہ کیا تمہاری کتابوں میں ہمارے بارے میں کچھ لکھا ہے پادری نے ہاں میں جواب دیا سیدن فاروق عظم رضی اللہ نے پوچھا کہ مجھے اپنی کتابوں میں کیسا پاتے ہو پادری نے کہا کہ قرنم من حدید یعنی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوہے کا سینگ ہیں آپ نے فرمایا لوہے اس سے مراد کیا ہے پادری بولا امیر شدید یعنی دینی احکام نافذ کرنے میں سختی سے عمل کرنے والا حاکم اس پر سیدن فاروق عظم رضی اللہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے کوئی فرمایا اللہ پاک سب سے بڑا ہے تمام تعریفیں اسی کے لیے ایک مردم عمیر مؤمنین سیدن فاروق عظم رضی اللہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے اچانکہ آپ کی پندلی مبارک سے کپڑا ہٹ گیا اتفاق اسی وقت اہل نجران جو کافر تھے ان میں سے کسی کی نظر آپ کی مبارک پندلی پر پڑی وہاں ایک سیاہ نشان تھا اس پر اہر نجران بولے یعنی یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہمیں اپنی زمین سے نکال دے گا ہمیں اپنی زمین سے نکال دے گا اللہ ہو آپ دیکھئے کہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی کے مبارک ٹانگ پر جو نشان موجود ہے اس کا بھی تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ ہو تکتی ہے مسجد اخصہ رستات اللہ کرے کوئی سبب ہو بڑا مبارک شہر ہے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی سب سے پہلے فتح ہو گا اس کی فتح کا واقعہ ہے سننے جیسا واقعہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ حضرت عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالی کو سپس سلار بنایا اور ایک لشکر دے کر انہیں بیت المقدس کے لئے روانہ کیا حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالی لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچے کافروں کے قلے کا محاصرہ کیا گیراؤ کیا تقریبا چار مہینے تک جنگ چلتی رہی کوئی نتیجہ نہ نکلی بیت المقدس میں کافروں کا ایک بہت بڑا راہب رہا کرتا تھا ایک رضور راہب قلے کی دیوار پر چڑھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ کو مخاطب کر کے بولا ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں ہمارے شہر کو صرف ایک شخص فتح کر سکتا ہے اس کے اصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہیں مگر وہ تم نہیں ہوں کیا کہا وہ تم نہیں ہوں حضرت ابو عبیدہ بن جرر رضی نے فرما وہ کون ہوگا تباوری کتابوں میں اس کے کیا اصاف لکھے راہب بولا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا لوگ اسے فاروق کہیں گے دینی معاملات میں نہائیت سخت ہوں گے اللہ پاک کے معاملے میں لوگوں کی ملاوت کی پرواہ نہیں کریں گے حضرت ابو عبیدہ بن جرر رضی اللہ تعالی راہب کی یہ بات سن کر مسکرائے اور رب کعبہ کی قسم ہم نے تو یہ شہر فتا کر لیا اور سیدنا فاروق عظم رضی اللہ کو خط لکھ کر بیت المقدس آنے کے لئے حرز کی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تشریف لائے وہ نصرانی راہب سیدنا فاروق عظم رضی اللہ کو دیکھ دی پہچان گیا اور اس نے اپنی بیت المقدس حضرت فاروق عظم رضی اللہ تنہوں کے حوالے کر دیا اسی لئے تو میرے آقا حضرت امام سنت پلن شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شد پہ را خون سلام اسی موقع برفی مشہور شخصی عزت سید نقاب الاحبار رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک کی کتاب میں لکھا ہے ایسے شہر جن میں بنی اسرائیل کا بسیرہ ہوگا ان کی فتح ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو نیکو راتوں کو عبادت کرنے والے دن کو روزہ رکھنے والے لوگوں کی غمخاری کرنے والے ہوں گے جلدی جلدی میں دو فضائل آپ سنا دیتا ہوں وہ یہ حضرت عمی قلصوم رضی اللہ تعالی یہ کون ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ کی نواسی ہے سید فاطمہ زارہ کی شہزادی اور سید فاروق عظم کی زوجیت کے اندر ہیں ایک نے فاروق عظم رضی اللہ نے دیکھا کہ حضرت عمی قلصوم رضی اللہ تعالی یہ رو رہی ہے آپ سے رونے کا سبب پوچھا زوج مطرمہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین قاب الاحبار کہتے ہیں کہ آپ جہنم کے دروازے پر سید نے فاروق عظم رضی اللہ تعالی سنا تو آپ پر خوف تاری ہو گئے آپ نے فورا قاب الاحبار رضی اللہ تعالی بلایا حضرت قاب نے حضرت ہوتا ہی عرض کیا اے امیر المومنین مجھ پر جلدی مت کیجئے اللہ پاک کی قسم ذل حج کا مہینہ ختم ہوتا ہی آپ جنت میں تشیف لے جائیں گے اور عظم رضی اللہ نے بات سنی تو حیرت سے فرمایا کہ اے شئی ہدا مرہ تن فی جنت و مرہ تن فی نار اے قاب یہ کیا بات ہوئی کبھی کہتے ہو کہ میں جنت میں جانے والوں حضرت قاب نے عرض کی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم نے اللہ پاک کی کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ جہنم کے دروازے پر ہیں اور لوگوں کو جہنم میں گرنے سے روک رہے ہیں جب آپ دنیا سے تشیف لے جائیں گے تو لوگ قیامت تک جہنم میں گرتے رہے بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے رستے سے کرم جس وقت پر ہو گیا فاروق ایک اور اسی طرح کا واقعہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ صاحبی ہے تو شریف بہت بڑے عالم تھے ایک مردب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص چادر تانکر سو رہا ہے آپ نے اسے پاؤں علا کر پوچھا کون ہو سنے والے نے اٹھ کر کہا حضرت فاروق عظم رضی اللہ بیٹا عبداللہ بن عمر اس پر حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ اے جہنم کے تالے کے بیٹے اٹھ جاؤ اب اپنے والد محترم کے بارے میں یہ بات سن کر تو حضرت عبداللہ بن اپنے والد کی خدمت میں حضر عرض کی کہ حضور عبداللہ بن سلام آپ کو معظم اللہ جہنم کا تالہ کہتے ہیں سیدن فاروق عظم رضی اللہ کو بڑی حیرت ہے اپنے فورا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ کو بلایا اور پوچھا عیب سلام معلوم ہوا ہے کہ آپ مجھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عرض کیا ماذ اللہ میں آپ کو جہنمی نہیں کہا بلکہ جہنم کا تالہ کہا ہے مجھے میرے والد نے روایت سنائی تھی کہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام میں ایک شخص ہوگا اسے لوگ عمر بن خطاب کہیں گے وہ سب سے بہتر دین والا ہوگا اس کا یقین بہت پختہ ہوگا جب تک وہ دنیا میں رہے گا ان کا دین غالب رہے گا لوگ اللہ پاک کی رسی کو مضبوط پکڑے رہیں گے جہنم پر تالے پڑے رہیں جب عمر دنیا سے چلے جائیں گے تو یقین کمزور پڑ جائیں گے نیک لوگوں کی زندگیاں کم ہو جائیں گی لوگ فرقوں میں بڑ جائیں گے تب جہنم کے تالے کھول دیے جائیں گے اور لوگ جہنم میں گرنے لگیں گے یہ نفاروک عظم رضی اللہ تعالی اٹھائیس ذو الحجت الحرام کو غلام ابو لولو فروز نے آپ پر فجر کی نماز میں حملہ کیا آپ زخمی ہو گئے بے ہوش ہو گئے اسی حالت نے آپ کو گھر لائے گیا آپ کی زندگی کا وہ فرمان ہم سب کے لئے قابلے رشک پی اور اتباع کرنے کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیا نماز فجر کا وقت ہے فرما مجھے اسی حالت میں قبلے کی طرف کر دو اسی حالت میں قبلے کی طرف کر دیا گیا نماز ادا کی لوگوں نے ارس کی کہ حضور اس حالت میں نماز جب آپ کی آنتیں بھی باہر تھی آپ نے جو تاریخی جملہ فرما ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا آئیے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ کی اس یاد کے موقع پر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز فوت نہیں ہوگی اور ان چیزوں کو عام کرنے کے لیے انقریب مدنی قافلہ کا مہینہ آنے مہینہ یہ مہینہ مدنی قافلے کا مہینہ ہے انشاءاللہ برپور طور پر ایک ماہ کے مدنی قافلے روانہ کریں گے بارہ دن کے مدنی قافلوں میں انشاءاللہ تبارک وطل خوب اس کے لئے کوشش کریں گے اور تین دن کے مدنی قافلے میں تو ہر اسلامی بھائی نیت کر کہ ہاتھ اٹھا کر یہ نیت کر کہ ضرور شرکت کریں گے ماشاءاللہ اب اس کا طریقہ کچھ مختصر سن لیں مثال کے طور پر ایک مسجد ہے اب قافلے کی تیاری کرنی کس طرح کریں کہ ایک ذل نگران ہے اس کے ساتھ قافلہ ذمہ دار نہیں بنا یہ ایونٹ کھا رہا ہے اس پہ مل بیٹھ کے بنا لیا جائے نیک عمل کے ذمہ دار یہ بیٹھے ہیں اسلامی بھائیوں کو بٹھائیں اور ایک لسٹ پوری بنا رہے جب نمازیوں کی اور ایونٹ میں آنے والوں کی کھالے دینے والوں کی یہ سب لسٹیں نکالیں گے تو پتا چلے گا کہ ماشاءاللہ اسی مسجد کے تین سو تیرہ اسلامی بھائیوں کی لسٹیں بن گئیں جب یہ تین سو تیرہ کی لسٹیں بن گئیں ایک آدمی تو تین سو تیرہ تک رابطہ نہیں کر سکتا تو بارہ ذمہ داران جو مسجد کے ہیں ان کو آپ نام دے دیں اب کتنے کتنے نام ہیں چھبیس چھبیس نام ہیں ایک کپس چھبیس نام ہیں ان چھبیس نام پر وہ اسلامی میں کوشش کریں روزانہ یہ اسلامی بھائی آپس میں بھرات کو مسجد میں مدرس سطر مدینہ بالغان میں ملاقات کریں اور کہیں بھائی فلانے نے کیا کہا کسی کو ووٹس کافلوں میں سفر کر جائیں اس میں جب آپ لسٹ بنائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی یہ تو نوجوان ہیں یہ پڑھائی کرتے ہیں یہ ابھی چھٹیاں ہیں تو آرام سے ایک مہینے کافلے میں سفر کر سکتے ہیں بھائی بھائی اسکول لیٹ کھل رہی بارہ دن کی کافلے سفر کر تو اس طرح انشاءاللہ ہر اسلامی بھائی کوشش کر کے مدنی کافلے کا مسافر ہو جائے یہ لسٹ آپ کو پورا سال کامی ہوائے گی کہ ہر مہینے اسلامی بھائیوں کو یاد دیانی کرواتے رہے انشاءاللہ کچھ اسلامی بھائی سفر کرتے رہیں کرتے رہیں تو صرف مورنہ میں ہم سب کو خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا بھکرم بہر خاک مدینہ